سمر حمدانی صاحب جنر نے آٹھ اکتوبر کے ڈیساسٹر میں بہت زیادہ زلزلہ زندگان کے لیے مدد کی اور بہت ارگنیزیشنز کے ساتھ مل جل کے کام کیا تو آئیے ان کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں سلام علیکم سمر صاحب بلکل ٹھیک تھاک جی ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام سویرہ میں حمدانی صاحب خوش آمدید اور بیسیکلی انشاءاللہ ابھی ناظرین کو بھی اندازہ بھی ہو جائے گا کہ آپ نے جو کانٹرپیشن سکھیے ہمیں سوسائیٹی کے حوالے سے حمدانی صاحب ایسا گرتے ہیں کہ ربینہ کیوں نہ پہلے حمدانی صاحب سے ہی پوچھ لیتے ہیں ان کا تعرف کہ بیسیکلی اپنا مختصر سا آپ انٹرڈکشن ہمیں جائے گے ناظرین کے حوالے سے بھی انٹرڈکشن ہو جائے گا شروع میں تھوڑا سا حوالہ پاکستان سے ہی پھر سٹارٹ لوں گا کیونکہ ہماری آپ کو پتہ پیداعش تو پاکستان کی ہے تو اس میں کوئی دو گورنمنٹ جوپس میں نے کی ہیں اس کے علاوہ پھر وہاں پر بھی ایسے آرٹسٹ کام کیا ٹی وی پہ فلم میں کیا اچھا اچھا وہ بڑی انٹرسنگ نیوزیبل کے ناظرین بھی آپ کے اس کے علاوہ اپنا سوچل گیترنگ میں بھی وہاں بڑا کام کیا پھر سیکٹری انفرمیشن بھی رہا وہاں پر مختلف پلازوں کا اور وائس پریزیڈنٹ بھی تھا میں اپنے پلازے کا جہاں ہمارا کاروبار تھا اچھا بزنس کے حوالے سے آپ نے ساتھ کیا بزنس کے حوالے سے کیا اور اصل میں پاکستان کے بچپن سے ہی مجھے کچھ کرنے کی لگن تھی کہ میں کچھ کروں میرا ذرا تھوڑا سا منٹل لیول بھی تھوڑا سا میرا جو تھا نا وہ جو کام کرنے کے حوالے سے لوگوں کے ملنے کے حوالے سے ذرا ڈیفرینٹ قسم کا تھا میں کچھ کرنا چاہتا تھا تھوڑا سا آپ کو پتا ہے ہمارا ملک ذرا ترقی پذیر ہے ترقی آفتہ نہیں ہے تو اس لیے وہاں اتنے مواقع اوپن لی نہیں ملتے اگر تھوڑی سی آپ کو فانانس کی بھی پرابلم ہو تو آپ اپنے آپ کو زیادہ جلدی ڈیولپ نہیں کر سکتے تو وہاں کوشش کی سٹرگل کی اور سب کچھ جو کیا دے نیک نیتی سے اور امانداری کے ساتھ کیا میرے فادر مجھے بڑا فخر ہے کہ وہ ٹیچر تھے وہیں ایک سکول کے ٹیچر تھے اور اس کے اندر میں جو آئیم ویری پراؤڈ آف دیٹ کہ انہوں نے مجھے دولت چائنا دی گھر دیا اور تعلیم دی یہی میرے لیے سب سے بڑا ہتھیار تھا ٹول تھا میرے لیے جس کو میں نے استعمال کرتے ہوئے اس ملک میں بھی آکے اور اپنے آپ کو لوگوں کے لیے استعمال کیا اپنے لیے تو آدمی کرتا ہی ہے لیکن کرنا وہی ہوتا ہے جو آپ کسی دوسرے کے لیے ایک بات جو میں ناظرین آپ کو بتاتا چلوں جو میری ملاقات حمدانی صاحب سے اسی چیارٹی فنکشن کے حوالے سے ہوئی اور میں نے دیکھا کہ شخص اتنا ایکسائٹڈ ہو کے کام کر رہا ہے اور بڑا مشکل ہوتا ہے آپ کسی کے ساتھ منشن کرتے ہیں کہ آپ نے جب آپ کے پاس کچھ چار پیسے انسان کے پاس آ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اور یا آپ کسی کے لیول پہ پہنچ جاتے ہیں تو اکثر لوگ جائیں 99% اپنا مازی بھول جاتے ہیں وہ یہ نہیں کہنا چاہتے کہ میں نے ہارڈ ورک بھی کیا ہے وہ سب یہی کہتے ہیں کہ ہم ایسے تھے یہ تھا لیکن حمدانی صاحب کی ایک بات ان کی پرسنالیٹی میں کہ ہیس ای ویڈی ڈاون تو ایس مین اور ہیس ای ویڈی ریالیسٹک پرسن مطلب امیجنیٹیو ہوتے ہوئے بھی ریالیسٹک ہیں وہ نے بتایا کہ میں نے سٹارٹ کیا اپنی زندگی کا اور ایس 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 میڈ مین انہوں نے اپنی مین جیسے آپ کو پہلے ہوتا ہے اور یہ بہت بڑا کنٹروبیشن ہوتا ہے آپ وہ کہتے ہیں نا کہ پیدرم سلطان بود وہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہے آپ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کیا ہے ہاں میں آپ کے سامنے ہوں میں نے یہ کیا ہے اور یہ کنٹروبیشن ہوں سوسائیٹی کے حوالے سے کیا حمدانی صاحب آپ نے پاکستان کا جو آپ نہ بتایا ایک چھوٹا سا خاکا زندگی کا یہاں جب آپ اس ملک میں آئے انگلینڈ میں آپ آئے آپ نے کیسے بسیکلی ہم چونکہ میں نے جیسے کہا کہ کرنسی کا فرق بہت ہوتا ہے ایکسینج فرق ہوتا ہے تو نوملی ہمیں جانا پڑتا ہے پیسوں کے حوالے سے روزگار کے حوالے سے اور ہجرت تو ہے مذہب کے حوالے سے بھی فرض ہے جب آپ یہاں آئے تو کیا مشکلات آپ نے سفر کی کس طرح سے آپ نے اپنی لائف کو سیٹل کیا ایکچلی آپ کو پتا ہے کہ کہاں کے سیٹ اپ اور پاکستان کے سیٹ اپ میں زمین آسمان کا فرق ہے بجا فرمایا جب آپ یہاں آتے ہیں لیکن اگر آپ کے ارادے مضبوط ہیں تو آپ کو کوئی چیز یہ میرا ایمان ہے کہ نیک نیتے سے اللہ کا نام لے کے آپ اپنے ارادوں پر قائم رہیں اور سیدھے رستے پر چلیں تو you will get everything کسی چیز میں آپ کو پرابلم نہیں آئی گی لیکن سب سے بڑی بات اس کے اندر نیک نیتی اور محنت کا اور شرمانہ نہیں ہے کسی کام میں میں جب یہاں آیا تو میں نے ایز ایک ڈرائیور کیپ ڈرائیور سٹارٹ لیا چار سال میں نے ایز ایک کیپ ڈرائیور کیا اور اس کے اندر میں نے اتنے اتنا لوگوں کی چیزیں ان کو واپس کی کہ جو ہر دنیا کا ہر کسٹمر میں نے اٹینڈ کیا اپنی ایز 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 نیشنیلیٹی سے واسطہ پڑا اور ہم نے اگر ہمارا کوئی بکوز وی آر ہیر ایز ای امبیسیڈر آف پاکستان کیونکہ جب ہم یہاں ہیں تو ہمارا جو عمل ہے وہ دنیا پہ ریفلیکٹ ہوتا ہے ان سب پہ ہوتا ہے اگر ہم اچھے کام کریں گے تو نام پاکستان کا ہوگا کہ ہیز پاکستانی اور اس نے اچھا ایک اثر چھوڑا لوگوں پہ سارا آپ کی بات کرتے گی ربینا میں شاید آپ کو کچھ سوال پوچھے لگے تھی امدانی صاحب کو بھی میں نے دیکھا تو کہہ رہے ہیں کہ اس پاکستانی لیکن جب ہم بات کرتے ہیں امدانی صاحب سے فرسٹ اپیرنس تو مجھے ایسے لگا کہ مطلب مطلب ان کی کمپلیکشن اور اس حوالے سے ان کی لکس جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہوں گی میں نے جب فرسٹ اپ دیکھا تو میں نے کہا کہ یہ شاید وہ پاکستانی نہیں ہے لیکن مجھے فخر ہے کہ ہمارے پاس ایسے بھی پاکستانی ہیں جو ایک ہمارا امبیسیڈر بن کے جیسے انہوں نے کہا ایک نام جو ہے پاکستانی کا رشن کرتے ہیں ہم میں سے ہر ایک بندہ جو بھی یہاں پہ ہے ریپریزنٹ کر رہے ہیں پاکستان کو آپ نے بلکل ٹھیک ہے مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے جو اورگینیزیشن کے ساتھ مل کے جو مدد کی یا جو کچھ بھی جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں تو اس میں عام آدمی نے بھی بہت پارٹی سپیٹ کیا ہے یا وہاں پہ ہماری عوام نے یکچہتی سے کام لے کر اس سارے ڈیساسٹر کو یا اس سارے جو قدرتی یہ جو آفت آئی ہے اس میں سب نے ملجل کے کام کیا تو آپ نے وہاں پہ کیا دیکھا لوگوں کا جذبہ کیا ساتھا میں بہت اچھا میں اپریشیٹ کروں گا سب سے پہلے تو میں بالکل ہیزیٹیٹ نہیں کروں گا کہ جو میرا ساتھی تھے عبدالعوف صاحب انہوں نے بھی انہوں نے بھی چھوڑ کے میرے ساتھ وہ آئے اور سب سے پہلے میں نے ٹی وی پہ عبرالحق کو ڈونیشن دی اور اس کے بعد ہی میں یہ رمضان کا ہی مہینہ ہے جب میرے خلی یہ ڈیزاسٹر گئا تھا تو اسی وقت میں باہر آگیا گرین سٹیٹ ہماری ایسٹ ہے جس میں ہماری بہت ساری کمیونیٹی ہے اور میں نے ایک پلاسٹک کا ڈبا پکڑا اور میں میں آؤٹسائید دا شاپ وہاں کھڑا ہو گیا سڑک پہ پیسے کلیکشن کے لینے کے لئے کہ ہم نے وہاں سے کیا ہمارا ٹارگٹ کیونکہ ہمیں نہیں پتا تھا کیا ہمارے ازرادے مضبوط تھے نیک نہیں ہتی تھی تو ہمارا پانسو کا ٹارگٹ تھا اور ہم نے پندرہ سو پونے کٹھا کر لیا ویدن تھری ڈیز سہی اللہ سہی بہت ساری اور وہ ہم نے ہم نے کپڑے کلیکٹ کیے اور اپنے ہاتھوں سے کنٹینر پر لوڈ کیے حالانکہ ہم ہارٹ پیشن میں ہارٹ پیشن اور میں سولہ گولیاں روز کی کھاتا ہوں لیکن میں نے کوئی پروانی کی روزے کے اندر میں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ سبب بنانے علا ہے اور وہ ہی مجھے ہمت دے رہا ہے اور یہی نیکیہ ہیں ہماری کیونکہ ہمارا تعلق پاکستان کے ہمیں پاکستانی ہیں اور ہر اگر کسی پاکستانی کو تکلیف ہوگی تو ہمیں بھی ہوتی ہے تو ہمیں بلکل ایسے کام کرنا چاہیے کہ جیسے ہم اس مشکل دور میں ہمارے بہن بھائی کتنے لوگ وہاں بچھڑ گئے ہیں اور کتنا پرابلم ہوئے کتنی سارا ہمارے ساتھ اب میں تو آسووں سے روتا رہا ہوں اور بلکہ میرے بچے آ جاتے تو میں تو ادھر ادھر کہیں کوشش کرتا تھا کہ ان کو پتا نہ لگے کہ میں رو رہا ہوں کیونکہ واقعی یہ ایک انسانیت جو ہے نا سب سے پہلے انسانیت ہوتی ہے اس کے بعد مذہب اور آتا ہے اور یہ تو ہمارا اپنا ملک ہے اگر کہیں اور ہو وہ تو ایک الگ ہے ہمیں فیل ہوتا ہے لیکن یہ تو اپنا ملک تھا ابھی بھی ہم انشاءاللہ آجندہ بھی کمپین کرنے کے لیے میڈیا سے بھی میری ساری میڈیا سے درخواست ہے کہ میرے ساتھ تعاون کریں بلکل انشاءاللہ بلکل اور اس کے علاوہ جو میں ایک اور چیز بتانا چاہوں گا کہ میری ایک لینڈ ہے وہ ٹین مرلے کی ہے شیخ اپرا میں جو ڈونیٹ کر دی ہے میں نے اس کے ہسپٹل بنانے کے لیے ماشاءاللہ اور کیونکہ یہ جو ہم نے کلیکشن کی تھی ارتکوک کے حوالے سے یہ عبرار صاحب کو اور عمر شریف صاحب کو ہم نے سیونٹی فائف تھاؤزن عمر شریف صاحب کو اور فیفٹی تھاؤزن کے دو ٹو ٹو بیڈروم کے جو وہ سٹیل کے ہاؤسز بنا رہے ہیں وہاں پر ہم نے ان کو ڈونیٹ کیا کہ وہ ہمارے نام سے وہاں پر بنایا تاکہ لوگوں کو اور انکریجمنٹ ملے بلکل صحیح ہے حمدان